جی جمشدگ والچیما صاحب ای وی ایم حکومت ورسیز الیکشن کمیشن ایک بار پھر دیکھیں بیسک جو بات ہے کہ انیس سو ستتر سے سارے الیکشن جو ہیں ہر الیکشن پہ نحوصت ہے داندلی کی انیس سو ستتر آجز دامرہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں بوٹو صاحب بلا مقابلہ جیتے چاروں وزیر اللہ بلا مقابلہ جیتے اور اس کے بعد لگا تھا ہر الیکشن میں داندلی کوئی سجیشن دی ہو انہوں نے کوئی ایمپرویمنٹ کی اور پیپلز پارٹی گورنمنٹ نے نون لیگ کی گورنمنٹ نے دونوں نے مل کے یا الیکشن کمیشن ہر الیکشن جو زمنی ہو رہا ہے یا دوسرا ہو رہا ہے ہر الیکشن پہ داندلی کے چھینٹے پڑ رہے ہیں یا اس پہ الزامات لگ رہے ہیں تو کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی سٹپ لیا ہے جمشد یہ بات درست ہے لیکن جو اداروں کے آپس میں ٹکرا ہو اگر نہیں لیا اگر نہیں لیا تو پھر ہم اگر انیشیٹو لے رہے ہیں تو پھر ہمارے ساتھ چلو آپ نے آئین پہ کام کرنا ہے آپ آئین نہیں ہیں آپ ریاست نہیں ہیں آپ قانون بنانے والے نہیں ہیں آپ نوکر ہیں آپ نے کام کرنا ہے آپ نے ایکزیکیوٹ کرنا ہے آپ اس ملک کے مالک نہیں ہیں الیکشن کمیشن کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فیصلے نہیں کرنا ہے آپ نے فیصلوں کو آپ کہلیں کہ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ایکزیکیوٹ کرنا ہے لہٰذا آپ اپنے آپ میں رہیں آپ پارلیمنٹ کے فیصلوں کو ایکزیکیوٹ کریں ایکزیکیوٹی کے ایجنسی ہیں آپ اگر آپ نے آج تک تین سال میں کوئی کام نہیں کیا ٹکے کا کام نہیں کیا تو آپ کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ تو تانزی میں بڑی ہو آپ تو تانزی کرانا چاہتے ہو آپ تو اسی طرح کی الیکشن کو فری اینڈ فیر جو ہے اس کے حلاف ٹرانسپیرنسی کے اگنس جمشی صاحب یہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں ایک ریاستی ادارے پہ ایک آئینی ادارے پہ بہت بڑے بڑے الزامات ہیں میں اس سے بڑا الزام لگانا چاہتا ہوں میں اس سے بڑا الزام لگانا چاہتا ہوں میں نے بگتا ہے ابھی میں الیکشن کمیشن پہ اس سے بڑا الزام لگانا چاہتا ہوں میرے سامنے آجیں بیٹھ جائیں آگے میرے سامنے میں نے بگتا ہے ان کو میں اس سے بڑا الزام لگانا چاہتا ہوں قرآن پر ہاتھ رکھے لگانا جاتا ہوں آئیں میرے سامنے یہ транспارنٹ نہیں ہے اور اس کے میرے سامنے آئیں گے میں اماؤنٹ گئن کے بتا دوں گا ان کو یہ میرے سامنے آئیں میں اماؤنٹ گئن کے بتا دوں گا ان کو یہ ٹرانسپارنٹ نہیں ہے یہ فری اینڈ فیر الیکشن کی راستے میں رکاوٹ ہیں جمشید صاحب کون سے اماؤنٹ کی بات کر رہے ہیں جو یہ لیتے ہیں الیکشن کمیشن پیسے لیتا ہے جو یہ مانگتے ہیں جی جی مانگتے ہیں جو میں اس کی بات کر رہا ہوں کسے پیسے لیتے ہیں کسے مانگتے ہیں الیکشن کمیشن یہ بہت بڑا الزام ہے جو الیکشن کمیشن والوں کو لے کے میں سامنے بیٹھ کے بات کروں میں یہاں کیا بات کروں میں سامنے لے کے آئے بات کروں میں ان سے سری بہت بڑا الزام ہے یہ فری اینڈ فیر الیکشن کی الیکشن کی راستے میں الیکشن کمیشن رکا بٹا ہے جمشید چیمہ صاحب یہ بہت بڑا الزام ہے آپ سے پیسے مانگے ہیں آپ کے چینل پر لگا رہا ہوں سوچ کے لگا رہا ہوں میں ذمہ دار آدمی ہوں میں ذمہ دار آدمی میں الزام لگا رہا ہوں آپ سے پیسے مانگے ہیں الیکشن کمیشن والوں نے کس چیز کے پیسے کس لیے پیسے میرے سامنے بٹھائیں سامنے بیٹھ کے کروں نا بات میڈیا بھی آجے میں بیٹھ جاتا ہوں بات کر لیتے ہیں کس نے مانگے نا آپ بلا آپ بتا دیں ہم اگلے پرگرام میں آپ کو اور الیکشن کمیشن سے ان کو بلوال لیتے ہیں کس نے مانگے آپ میں جاتا ہوں زیادہ زیادہ دنیا سنے زیادہ دنیا سنے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں یہ رکاوٹ ہے یہ تو بڑی ہے یہ بہت سنگین میں سنگین الزام لگا رہا ہوں جی میں سنگین الزام لگا رہا ہوں سوچ سمجھ کے سنگین الزام لگا رہا ہوں